مجھے آپ کے آنسو ابھی سے نظر آ رہے ہیں جس دن آپ کو جیل میں جانا پڑا آپ نے رونا ہے ابھی دیکھنا تو ماشا کیا لگتا ہے تمہارے ساتھ تمہیں اندازہ نہیں ہے وہ کیا رائے اس ملک میں تمہیں جیلوں کے دھمکیاں دیتے ہو ڈالو جیلوں میں جس برضی کو ڈالنا جالو لیکن مجھے آپ کے آنسو ابھی سے نظر آ رہے ہیں جس دن آپ کو جیل میں جانا پڑا آپ نے رونا ہے اور آپ کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا پھر ہم میں صحیح ہوگا میں ہوں گا انشاءاللہ یہ پرویز رشید ہوگا یہ رضا ربانی ہوگا یہ ایسے لوگ مار کھائے ہوئے لوگ کسی کو تکلیف نہیں دیتے مار کھائے ہوئے لوگ کسی کو تکلیف نہیں دیتے ان کا کام ہی آنسو پوچھنا ہے وہ آنسو نکالتے نہیں ہیں یہ سارے آنسو پوچھنے والے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوں ابھی دیکھنا تو ماشا کیا لگتا ہے تمہارے ساتھ تمہیں اندازہ نہیں آئے کیا رائے اس ملک میں بڑی ہوا دھار تقدیریں ہم نے سنی کیا شیخ ملے گا تجھے گلفشانی کر کے اور کیا پائے گا تو توہین جوانی کر کے اور تُو ڈراتا ہے انہیں آتش دوزخ سے جو آپ کو پی جاتے ہیں پانی کر کے مجھے اچھا نہیں لگتا ہے اقبال کے پوتے کی تحصیح کرنا ہوں انہیں آمادی تحصیح کرنی چاہیے لیکن وقت تو ابھی ایسا ہی ہے نا پوتے نوازوں کے ہاتھوں میں جب چیزیں چلی جائیں پی ٹی آئی کر رہتی ہے وہ ان کو تو کوئی حق ہی نہیں پہنچتا ہے ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ مادر ملت کیا اور یہ تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھا نا یہ پارٹی تھی ایسی بائیس سال بائیس سال کرتے ہیں بائیس سال میں بائیس بندوں نے ان میں سے کسی نے جیل نہیں کٹی اللہ جانے کون سے بائیس سال ایک دن کی جیل نہیں کٹی جیو ہم نے بائیس سال جدو جہد کی کون سے جدو جہد کی بھائی جیو لگ کے ساتھ مل کے جدو جہد کی کچھ حرصہ پھر پرویز مشرف کے ساتھ مل کے جدو جہد کی اور ابھی بھی جن کے ساتھ مل کے جدو جہد کر رہے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایک واقعہ ہوا جنابے والا جنابے والا واقعہ یہ ہوا دیکھیں کہ ہماری پارٹی اور اپوزیشن کا کون سا ایسا آدمی ہے جسے جیل میں نہیں ڈالا گیا اور یہ نہیں ہے کہ ویسے ہی ہے اچانک کہا گیا کہ ہم جیل میں ڈالیں گے ہم نہیں چھوڑیں گے انہوں نے اپنے موں پہ ہاتھ پھیر کے کہا نا کہ میں نہیں چھوڑوں گا آپ جب سب سے بڑا چیف ایگزیکٹیو یہ بات کرے گا تو پھر کچھ نہ کچھ ہلا گھلا تو ہو نہیں ہے نا تو وہ ہو گیا کر کے دکھا دیا انہوں نے کہا جنابے والا آپ نے حکم فرمایا ہم نے عمل کر دیا لیکن یہ حکم فرمانے والوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے اور جب آپ غلط فیصلے بار بار کرتے ہیں تو پھر ڈیوائن جسٹس بھی شروع ہو جاتا ہے مجھے نہیں معلوم کہ ان کو اندازہ ہے یا نہیں کہ وہاں پہ کیا ہوا ہے اور ابھی کیا ہو رہا ہے اور یہ ملک کتنے خطرات کا شکار ہو چکا ہے یہ انہیں اندازہ نہیں ابھی ہو جائے گا اور کچھ چند دنوں میں اور اگر انہیں ڈالا ہے تو ان کے بہت سارے لوگوں کو جیل میں ہونا چاہیے مطلب کہ ان کو ساری تعظیم یاد آگئی ہے جو اپنی باتیں بھول پتہ نہیں کیوں جائے ہو کیس مار جاتے ہیں چپ کر جاتے ہیں ان کو یاد کر رہا ہوں بات ہی نہیں کرتے دیکھتے ہی نہیں ہے پھر کیا نہیں کیا آپ نے اس ملک کیا آپ نے اس پارلیمنٹ پہ حملہ نہیں کیا جہاں پہ ہم کھڑے تقدیر کر رہے ہیں آپ کو جیل میں ڈالا سامنے نہیں ڈالا تھا نا پی ٹی بھی پہ قبضہ کیا ہم نے جیل میں ڈالا تھا آپ کو ساری فلم میں موجود ہے ہر تھی اگر آپ اتنی ہی اچھے ہیں تو بھائی چلو ہم نے نہیں ڈالا تھا آپ ڈالتے ہیں کیونکہ آپ ہمیں تو ڈالے رہے ہیں نا آپ کا لیکن انتقام کی آگ جو ہے وہ تھنڈی نہیں ہو پا رہی اس لیے تھنڈی نہیں ہو پا رہی کہ اگر آپ انتقام لیں گے تو باقی تو کچھ کر ہی نہیں سکتے نا آپ سے نہ کچھ ہوتا ہے نہ آپ کو کچھ آتا ہے کرنا نہ آپ نے کچھ کیا ہے اور نہ آپ کے اندر وہ صلاحیت ہے سپریم کورٹ میں جو بھی ہوا تھا سپریم کورٹ میں جو ہوا تھا تو وہ اس پہ مقدمے چلے تھے اس پہ سزائیں ہوئی تھی اس پہ ایک ایک سال جیل کاٹی تھی لوگوں نے یہ آپ کو نہیں پتا نہیں میں بتا رہا ہوں اس میں تو باقیدہ مقدمے چلے تھے اور ان میں سے کچھ لوگ آپ کی پارٹی میں بھی آپ کو پتہ ہی نہیں مجھے معلوم ہے کس کس کو سزا ہوئی تھی گرفتار کیا باہر آ گیا پتہ نہیں کتنے لوگ ابھی اندر نواز شریف کو جیل میں ڈالا مریم کو دو دفعہ جیل میں ڈالا خاکان ابباسی کو جیل میں ڈالا ساد رفیق کو جیل میں ڈالا ایسن اقبال کو سلمان کو جو جو بیروکریٹ تھے ان کے ساتھ ان تک کو نہیں چھوڑا آپ نے ابھی بھی جیل کاٹ رہا ہے ایک روپے کی کرپشن آپ ثابت نہیں کر سکے تو ڈالتے رہے ہیں جیل میں ہم تو آج ہی مجرے میں بھائی اس معاملے میں جیلوں میں میں نے آٹھ جیلے صرف عمران خان کے جو پرانے باس ہیں نا پرویز مشرف ان کے ان کے دور میں آٹھ جیلے کاٹی ہیں تشدد بھی ہوا ہے میرے پہ میں سولیٹری میں بھی رہا ہوں میں اغوا بھی ہوا ہوں آپ ہمیں ٹراتے ہیں آپ کو یہ تعظیم نہیں ہے اپنی ماں بہنوں کی تعظیم نہیں ہے آپ کے نزدیک ان کی عزت کوئی عزت نہیں ہے آپ کے نزدیک وہ دروازہ توڑتے ہیں اندر گھستے ہیں گرفتاری کرتے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ہوا بڑے بڑے ڈکٹیٹر آئے بڑے بڑے لوگ ہیں لیکن یہ جو ہے نا ترہ امتیاز انہی لوگوں کا ہے ان لوگوں نے یہ کام کیا ہے اور یہ بات ثابت ہو گی اور ہو چکی ہے کچھ خلقوں میں کہ یہ یہ اسلام آباس سے آرڈر گئے ہاں اچھا آپ کا کہہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں سر اس سیف صاحب چونگم نہ چھپائیں جائیں باہر پینک ہیں جنابے چیئرمن جنابے چیئرمن اس واقعے کی جتنی بھی مضمت کی جائے اور اس پہ جتنا بڑا ایکشن لیا جائے وہ ہونا چاہیے اور سر گرفتار ہوں اور بھی ہوں گا تیار بیٹھے ہوں ہم تو تیار بیٹھے ہوں ہمیں کوئی مسائل ہی نہیں ہے جی مشاہد اللہ خانس ہے لیکن جنابے والا یہ کام جو ہے ہوا ہے نا یہ کام جو ہے یہ عزت سب کی سانجی ہوتی ہیں دروازے اگر توڑنے کی لوگوں کا عادت پڑ گئی تو ان دروازوں کے اندر کے مکین جو ہے نا وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں سمجھ گئے دروازے نہ توڑیں گی لوگوں کے گھروں کے لوگوں کی پرایویسیوں کو اس طرح سے ختم نہ کریں یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ہوا نہیں ہے یہ بڑا تکلیف دے ہمارے لیے اور ہم یہ بات نہیں بھلا سکتے کبھی ہمیں لگتا ہے کہ آپ کی ٹانگیں جو ہیں نا وہ ریت کی ٹانگیں جی مشاہد صاحب بارہ منٹ ہو گئے ہیں میں کر رہا ہوں جی تھوڑا سا ٹائم تو دے دے دیں میں بارہ منٹ ہو گئے ہیں باقی بھی ساتھی سارے باقی باقیوں کو بھی کرائیں گے میں جلدی ختم کروں گا تھوڑا سا دے دے تھوڑا سا میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اپنی ٹانگوں پہ ہی نہیں ہیں مجھے ایک بات آپ بتائیے جناب چیرمن کہ آرمی چیف جس کے بھی کہنے پہ کیا خود سے کیا بلاول مٹو درداری کے کہنے پہ کیا ایک انویسٹیگیشن ہو رہی ہے نا اور کس بندہ کون بندہ انویسٹیگیشن کر رہا ہے جو ان کے ایک پیچ پہ ہے میرا خیال ہے یہ محسن عزیز صاحب پلیز جی یہ وہ ان کے پیچ پہ ہے بار بار مطلب کہ وہ کہتے ہیں اگر وہ پیچ پہ ہے تو اگلے دن بزوراء جو ہے سندھ پولیس کے خلاف بیانات کیسے دے رہے ہیں ابھی تو انویسٹیگیشن ہی نہیں ہوئی جی مشاہد صاحب میں ختم کرتا ہوں آپ اگر بار بار کہیں گے تو ختم ہی کروں گا میں جی تو آپ کی بات ماننے پڑتی پندرہ منٹ ہو گئے ہیں بعد ایک دو منٹ اور برداشت کر لیں اس کے بعد باقی میمبر برداشت گئے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں جتنے در تقریق کروں گے جانا شروع ہو جائیں گے دیکھیں آدھے بھاگ گئے جی پلیز ابھی آپ کمپلیٹ نہیں ہوتی میری تقریق جی اور میں تھوڑی در کرائیں گے تو یہ ساری چلے جائیں گے مسئلہ ہل ہو جائیں گے یہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں نا اس وقت کیا یہ ان کا کام ہے کیا انہوں نے سب کو نوکرییں دے دی ہیں کیا سب کو مکان بنا کے دے دی ہیں کیا سبزی سستی ہو گئی ہیں کیا آٹا چینی سبزی سب کچھ ہو چکا ہے کیا پروجیکٹ شروع ہو چکے ہیں آپ جی جی مشاہد اللہ خان صاحب پلیز میں کام کی بات کرتا ہوں نا میں نے تو کبھی نہیں ہوتا اینا زیادہ کروں اچھے یاد نہ دیلا اور یہ کہتے ہیں جی ہمیں انتقام لیں گا موہ پہ ہاتھ پھیر پھیر کے کہتے ہیں پھر کہتے ہیں جی یہ ناب تو اپنی اپنی پہ پھر وہ رکے جاتے ہیں واہ 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 یار یہ کام کبھی آج تک کسی وزیر اعظم نے کیا ہے بھا آپ کو مسلط کر دیا نا یار دائے لگ گیا نا اب اس کو سمال ہو تو سوئی لیکن آپ اس کو سمال بھی نہیں پا رہے تو یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ میں ختم کرنے لگا ہے آپ سوگر دور آگ لگاتے ہیں نا جب اور اس پر پانی نہیں ڈالتے تو وہ آگ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ پھیلتے پھیلتے آپ کے گھر تک پہنچ جاتی ہے جو آگ لگاتا ہے اس کے گھر پہ پہنچتی ہے وہ ہے نا جو آگ لگائی تھی تم نے اس کو تو بجھایا عشقوں نے اور جو عشقوں نے بھڑکائی ہے اس آپ کو تھنڈا کون کرے تو بات یہ ہے کہ یہ آگ آپ کے گھروں کے قریب پہنچ رہی ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے ہم نے ہے تو برداشت کر لیا ہے ہم تو بہت دفعہ پہلے بھی جھلس چکے ہیں لیکن آگ سیاد کے گھر تک پہنچی کتنی شولوں کو ہوا دی ہم نے یہ دیکھئے گا کچھ دنوں بعد یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا